ابھی جب پاکستان بنا تھا اس کے بارے میں آپ کچھ سنیں گے کچھ خیالات جو آگے آئیں گے پاکستان کے بنتے ہوئے اور جو ارلی سٹیج میری سکول کی تھی اس میں کیا تھا اور کیا ڈیولپنٹ ہوئی یہ پائیں دس منٹ میں میں ذرا احاطہ کروں گا تو جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت میں کوئی گارہ سال کا تھا نائنٹین تھرٹی سکس میں میری پیدائش ہوئی سیالکوٹ میں اور سیالکوٹ آپ کو بتایا کہ کشمیر کے ساتھ بلکل جمہو کے ساتھ بڑا قریب ہے نیرسٹ جو سٹی بڑا تھا وہ سیالکوٹ تھا تو اس کے حساب سے میں نے جو کچھ دیکھا جو اس وقت یاد ہے کہ جب پاکستان بنا تو جمہو چونکہ قریب تھا وہاں کے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان کے بارڈر پہ آئے اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جو تھے یا ہمارے بڑے جو تھے وہ ان کا بڑا خیار رکھتے تھے گھر سے کھانا پکا کے جو کیمپ لگے ہوئے تھے وہ اس میں جاتے تھے اور ایک بڑا ولولہ تھا کہ ایک نیا ملک بنا ہے اور اس میں ہمیں کیا کنٹیبوٹ کرنا ہے اب جہاں تک میری سکولنگ کا تعلق ہے تو ہمارا محلہ جو ہے وہ سیالکوٹ کے انڈ پہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت اچھے لیول کا ہائی سکول تھا جو کہ خالصہ مشن یعنی کہ سکھوں کے مشن کا سکول تھا اس وقت یہ تھا کہ مشن کے سکولوں کا بڑا روای تھا سیالکوٹ کے سنٹر میں مسلم سکول ایک تھا جو کہ اسلامیہ ہائی سکول جو مسلم انجمن تھی اس کا یہ سکول تھا اسی طرح ایک سکول سا جو آریہ مشن یعنی ہندووں کا مشن تھا انہوں نے سکول کھولا ہوا تھا وہ بھی شہر کے سنٹر میں تھا ہم شہر کے کونے پہ تھے تو اس میں سکھوں کی مشن کا ایک سکول تھا جس میں میرا داخلہ ہوا کیونکہ وہ محلے کے بلکل قریب تھا تین چار منٹ میں ہم وہاں پہنچ جاتے تھے اور بڑا کنویننٹ تھا تو مجھے یاد ہے جب پاکستان بننے والا تھا تو یہ جگڑے بغیرہ شروع ہو گئے تھے اور لوگ ریفیوجی بن کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو کچھ شبیہ دن وہ شروع کے دن ایسے تھے کہ ہمارے سکول کے ساتھ سکھوں کی ایک مذہبی سنٹر بھی تھا گردوارہ اس کو کہتے تھے تو اس میں انہوں نے وہاں پہ جو ان کا مذہبی سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بڑی فل ایک میٹر کی لمبی تلواریں ہوتی ہیں جو ان کا حصہ ہوتا ہے تو ہر ایک لٹکائی ہوتی ہیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ سکول کے قریب آتے تھے تو جب وہ تلوار باہر نکلتی تھی تو ہمیں بچے تھے بڑے ڈل لگتا تھا سکول خیر فرسکول اس کے بعد بند ہو گیا ایک دو دن میں اس کے بعد پھر وہ ایک مسئلہ تھا کہ ان کو کیسے وہاں سے نکالا جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ سکھوں نے سکول کی بلنگ بڑی اچھی تھی بڑے اچھی بنی تھی اس کے ٹاپ پہ وہ چڑ گئے اور گنے وغیرہ ان کے پاس بندوکیں تھیں خیر ہمارے لوگ بھی پھر وہ نیچے جا کے انہوں نے سکول کے نیچے کسی طرح گس کسا کے وہاں پہ آگ لگا دی اور ان کو بھاگنا پڑا یہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے اچھا اس کے بعد پھر جب پاکستان کے یہ بھی ہوشہ ہے کہ جب پاکستان بڑھا تو کوئی جلوس وغیرہ پروسیشن سیالکورٹ میں نکل رہے تھے اور یہ جو نعرہ ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہاں پہ ایک پروسیسر شاعر تھے صدائی اسگر صدائی انہوں نے یہ ایک نعرہ لگایا تھا یہ بھی تھوڑا سا یاد ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارا سکول تو جل گیا اور اس میں خیر یہ ہوا کہ کچھ ہفتوں کے بعد جب ریفیوجی کچھ آئے تو اس میں سے کچھ ٹیچر بھی تھے تو ایک بڑے اچھے ٹیچر تھے انہوں نے اس سکول کو پھر ریوائیو کیا اور اس میں سکول کھول لیا تو میں پھر چند ایک ہفتے جو تھے یا ایک دو مہینہ اسی سکول میں رہا پھر یہ تھا کہ وہ دو ٹیچر تھے ان میں تھوڑی سی سپلٹ ہو گئی تو ایک ٹیچر جو بڑے بزرگ تھے جلندر سے آئے ہوئے تھے اور ہیڈ ماسٹر تھے بڑے شخصیت میں بڑے باثر لگتے تھے مجھے تو انہوں نے شہر کے سنٹر میں ایک آریا ہائی سکول تھا جو میشن ہندووں کا تھا وہ بھی خالی ہو گیا چونکہ لوگ چلے گئے تو اس میں پھر وہ کوئی شہر کے سنٹر میں تھا جو کہ میں رہاں میں پندرہ بیس منٹ ہمارے شہر کے کونے کے محلے سے وہ شہر کے سنٹر میں تھا تو وہ پھر میں نے ڈیسائٹ کیا کہ یا میرے والدین نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم ادھر شفٹ ہو گئے سو میرا چھٹی کا جو ساتھویں اور اس کے باقی میٹرک تک جو تھا اس سکول میں ہوا اس کے بعد ایک وہاں پہ بہت پرانا مشن کالیج تھا جو سکوچ مشن یعنی سکوٹلینڈ کے مشنریز نے بنائے ہوا تھا مرے کالیج سالکورٹ بڑا فیمس سالکورٹ تو وہ پھر داخلہ اس میں نائیٹین فیفٹی ون میں ہوا اچھا ایک چیز جو اس وقت اور یاد ہے مجھے بڑی کلیرلی کہ کشمیر کی جنگ شروع ہو گی تھی یہ فورٹی ایٹ کا جو مسئلہ ہے تو اس وقت میں کوئی بارہ سال کا تھا کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی تھی اور پاکستان یہ ہم نے سنا کہ ایک ہی راستہ ہے جو سڑک ہے انڈیا سے کشمیر کو جاتی ہے تو یہ میں نے مجھے یاد ہے کہ سنا کہ وہ خبریں چونکہ نزدیک آ رہی تھی بارڈر بالکل قریب تھا کہ وہ سڑک کو بند کرنے والی ہے تو اگر بند ہو جاتی تو کشمیر کا مسئلہ ہی پھر ختم ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ ہی لگ جاتا لیکن اس وقت یہ بعد میں میں نے پڑھا کہ وہ نیرو ان کا جو پرائم نیسٹر تھا اس کو وہ بڑا اپنی طرف سے بڑا تیز طراز آدمی تھا وہ فورن یونائٹی نیشنز میں گیا اور کہا جی جنگ بندی ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ یہ لوگوں کا جو کشمیر کے لوگ ہیں یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے پلیبسٹ ہوگا الیکشن ہوگا فری الیکشن ہوگا اس میں اور ہمارے جو پرائم نیسٹر تھے لاکت علی خان وہ ان کو میرے خیال میں پڑھ نہیں سکے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بعد میں ہم مکر جائیں گے اور چکر چلا لیں گے پلیٹیکل لیکن وہ انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ ہو رہی ہے ہمارے بھی نقصان ہو رہے تو چلو بند کر رہتے ہیں الیکشن میں تو صاف ظاہر ہے نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمز ہیں تو وہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہیں گے پاکستان میں جانا تو وہ ریزولوشن جو یونائٹی نیشنز میں انہوں نے ایگری کر لیا اور نیرو اور پاکستان انڈیا اور پاکستان نے اس کو سائن کیا اور یونائٹی نیشنز کے باقی جو وٹنیس تھے انہوں نے سائن کیا اب یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اور کمپلیکیشنز اس میں میں نہیں جاتا لیکن وہ بعد کی سٹڈی ہے لیکن یہ ایک مجھے اس وقت یاد ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جو جو روڈ جو انڈیا سے کشمیر میں جاتی ہے کٹھوہ اس کا نام تھا اس کے جگہ سے تو وہ ہم بند کرنے والے تھے لیکن ہم نے وہ موقع مس کر دیا اور کشمیر ابھی تک اس حالت میں ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں یہ بھی اس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام تاثر جو ہے اس وقت تعلیم جو تھی ساری تعلیم اور بزنس ہندو میں تھا مسلمان تو بالکل غریب اور ان کا بوجھ اٹھانے والے تھے اس کا پروف جب یہ ہوا کہ جب میں نے بعد میں اپنا ماسٹرز کیا گورنمنٹ کالی لاہور سے فیزیکس میں تو میں وہیں لیکچرر ہو گیا تو ایک وہاں پہ میرے پاس حاضری کا ریجسٹر نہیں تھا تو میں نے پی اون کو کہا کہ پران ریجسٹر لے آؤ تو اس میں سے مجھے انیس سو بائیس کا ایک ریجسٹر ملا گورنمنٹ کالی لاہور میں ایف ایسی کا اور میں نے ایسے کچھ بیجز کھالی تھے اس میں نام شام لکھے پھر ایک جو مجھے وہاں پہ تجسس ہوا میں دیکھوں مسلمان کتنے پڑھ رہے تھے انٹر میں اس وقت ہماری تعلیم کی حالت اس وقت مسلمانوں کی سارا ہندووں کے پاس تھا بزنس ان کے پاس تھا تو پاکستان بنا تو تعلیم بالکل مسلمانوں میں نہیں تھی تو اب اللہ کا فضل ہے جو عام تاثر ہے ہم ینگ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں گوا پاکستان نے بہت کچھ ہوا اس وقت کو آپ دیکھیں اور آج دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان سارا بنتے دیکھا اس کے بعد دیکھیں کہ ماشاءاللہ اب جو ہے تعلیم اس وقت سے زیادہ ہے لیکن یہ بات بھی ہے اٹھ سیم ٹائم کہ جتنی ہونی ترقی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت سے گورنمنٹ نے دیان نہیں دیا یا لوگوں کا رجان بھی یہ ایک ہے لیکن یہ مایوسی کی بات نہیں ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہوا پاکستان میں مجھے یہ بھی بات یاد ہے جب ہم ہم نے ماسٹرز کیا انہیں سو ستاون کی بات ہے یہ ٹینی ایس لیٹر دن دی پاکستان اس وقت سارے پاکستان میں تین پی ایش ڈی تھے فیزکس کے اب انتازہ لگائیں ملینز آ پاپولیشن میں تین پی ایش ڈی ان فیزکس تھے اب ماشاءاللہ سیکنڈ اور ہزاروں سے ہیں پی ایش ڈی تو اس لیے یہ یانگ آدمیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ مایوسی کی کوئی بات نہیں اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے اور ہمارے یانگ لوگوں میں بڑا پوٹینشل ہے اور یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اور لوگ اور سنسیرلی اس کی طرف تو جائے دیں تو یہ ملک بڑا ترقی کرے گا